ایک گوزلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا پہلے تو دیکھ سوچ آئی کھر تو پھر سوچ کے بعد آیا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سوال بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں یاد رہے کہ کوئی وجہ ہے پاس اپنے جو اپنی جگہ نظریہ رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں موسیقی نظریہ رکھتے ہیں شہر اس شہر نے تمہارے کو چوتھا سٹے دی ہیں تم نے اس شہر کو کچھ نہیں دیا یارہ سو ارب روپے کا پیگیز دیا بے وکوب بنایا آج سندھ گورنمنٹ کو پھر نیا لولیباب دے کے جارہو بہتر گھٹے پہ کہ چار سو کچھ ارب روپے کا آپ کو پیسے دیں گے یہ سب بے وکوب ہے سب ڈھاؤں گے کراچی کا پورا اس تجارے وہ بگڑ چکا ہے نہ کبک ٹرانسپورٹ ہے نہ پینے کا ساپ پانی ہے آپ اندازہ کے لئے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور گیس نایاب ہے 90% کراچی کے گھروں میں گیس نہیں ہے لوگ بھار سے کھانا لانے پہ مجبور ہیں سندھ گورنمنٹ اور وفاق نائی چیزوں پہ توجہ نہیں دی رہی کرونا پہ توجہ دی رہی ہے کیا اقوامیں متحدہ کیا کرونا کے بیچھے کو کچھ ڈالر دے رہے پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے یورپ کے اندر 2000 یورو 3% بندے کو دے رہے ہیں امریکہ میں دو ہزار ڈالر دہ رہے ہیں پاکستان میں کیا دے رہے ہو میں ہزی نہیں ہم صرف ڈیوہنٹ پائیوبی گورنمنٹ سے یہ کرتے کہ آپ نے کارب آر کرنے دیا جائے ہمیں روزگار کھ leisten ہوگا رہی ہمیں کار نہیں چاہیے ہمیں روزگار چاہیے ہمیں circuit ہمیں روزگار چاہیے ہمیں سرائی کھا دینی چاہیے ہمارے بچوں کے لیے چھت چاہیے ہمیں سرائی کھا دینی چاہیے میں پاکستان نے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا تین سال ہو چکے آپ نے کچھ نہیں کیا اس عوام کو آپ نے سیوائے بے وکوم بنانے کے اور کچھ نہیں کیا اس ان گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو دو دن کی بھندش کیے اسے واپس دیا جائے ایک دن کیا جائے لیکن رمضانوں میں نے ہیت کے بعد ایک دن کیا جائے پھلا اس کے علاوہ چھے بجے کی انہوں نے بندش کیے سہری سے شام چھے بے تک ہم اسے بھلکل مسترد کرتے ہیں ہم اس کو بھرپور کندم کرتے ہیں کراچی کی اور سندھ کی تمام تاجیر اس کو مسترد کرتی ہے اور میں کہتا ہوں فیل فوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو واپسی لیا جائے اگر بہتر گھٹے کے اندر یہ نوٹیفیکیشن واپسی نہیں لیا گیا تو پھر آئندہ کا لائے عمل جو ہے اپنا تاجیر اتجاز کرنے پر بارک ہوگا یہ سیزن کا وقت ہوتا ہے میں بڑی مدبانہ گزاری کرتا ہوں مدیر اللہ سے ہر اتجاز سے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ایک چھٹی رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں بڑی مجبوری ان کو ورنہ اس مہینے میں کوئی چھٹی برداشت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک لیڈیز بارکن بھی ہے جس میں تقریباً تین سو دکاندار خواتین ہیں اور وہ خواتینی کاروبار کرتی ہیں وہ بھی تقریباً دوہزار انٹی سے کرونا کے حوالے سے بھگت رہی ہیں جن کے اوپر قرائے چڑھے ہوئے بجلی کے بل چڑھے ہوئے اور گھر کے راشن کے اخراجات بہت چڑھے ہوئے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اس سے سے لیے پہلے بھی شیخ حبیب سامنے مارے شہر میں نے مطالبہ کیا تھا کارپی ڈاکسی سے کہ خصوصی طور پر بلاسود قرضیں دیے جائیں تاکہ یہ چھوٹے تاجیر جو ہے یہ کامپنے قدروں پر کھڑا ہو سکے تو میری پھر بڑی مہتبانہ گزاری جائے کہ بنا کر ہم یہ خواتین ہی کو کم سے کم چھوٹے قرضیں دیے جائیں تاکہ ان کے آس کو پچھ سکیں بہت بہت شکریہ